بریک کے بعد سواگت ہے آپ کا بات کریں گے دلی کی تو دلی میں ستر ویدھان سبا سیٹو پر ووڈنگ چل رہی ہے آر سو دس امیدواروں کی قسمت آجی ویمشن میں بند ہو جائے گی اسمیس انسائیڈ آپ کو دلی مدان سا جوڑی ہر خبر پہنچا رہے لگاتا اور تاجہ خبر اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دلی میں سی ام پدھ کے امیدوار ہیں تینوں پارٹیوں کے عام آدمی پارٹی بی جے پی اور کانگس کیا کہنا ہوں ان لوگوں کا ووڈنگ کے بعد امید ہماری اچھی ہے لیکن امتحان ہوتا ہے نا تو امتحان میں یہ نہیں کہا سکتا نبی پرسن ملیں گے یا سی ملیں گے ہمارا کیونکہ دو بنیادی پارٹیز یہاں پر ہمیشہ بی جے پی اور کانگریس رہی ہیں تو آپس میں دونوں کا ہی رہی ہے میں سمجھتی ہوں موڈی کا تعلق دلی کی سرکار بنانے سے کچھ نہیں ہے جب پارلیمٹ آئے گا تب دیکھیں گے دلی واسیوں سے میرا ونرم نویدن ہے کہ آج بھاری مدان کریں اپنے گھر سے اپنے سبھی پریوار جنوں کے ساتھ سبھی مطروں کے ساتھ سبھی پڑوسیوں کے ساتھ اور دلی میں جس کسی کو بھی جانتے ہوں اس کو فون کر کے کہیے کہ پولنگ بوت پر آئیے اور چھتیز گھر میں نقسل پربھاویت آدی واسی شیتروں میں اگر ستتر پرتیشت مدان ہو سکتا ہے تو دلی میں تو سارے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں یہاں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کم سے کم ایٹی پرسنٹ پلس مدان دلی کے اندر ہونا چاہیے سو پرتیشت امید ہے اور دلی کی جانتہ کا بھاری ہمیں سمرتھن مل رہا ہے بھاری آشرباد مل رہا ہے اور جو ویجے ہوگی وہاں پرتیاشت ہوگی آج کا چناؤ آج دلی کی جانتہ برشت ویوستہ کو کھاڑ کے پھیکے گی اور اس کے بعد دیش کی ریاض نیتی بھی بدلے گی اور میں دلی کی جانتہ سے اپیل کروں گا کہ وہ بھی جب تک ووٹ ہی نہ ڈال دیں تب تک اپواس رکھیں اور ووٹ ڈالنے کے بعد گھر آ کے کھانا کھائیں آج سب لوگ ووٹ ڈالیں چاہیے کسی بھی پاڈی کو ووٹ ڈالیں جس کو آپ کا من کرے اسے ووٹ ڈالیں تو یہاں پر سب ہی کے اپنے اپنے دعوے ہیں اکترہ وردن کے زیوال کا کہنا ہے کہ یہاں پر بھشت سرکار کو کھاڑ کر فیکے گی اور بدلاب ہوگا ہرش وردن کو پوری امید ہے کہ بی جی پی یہاں پر جیتے گی اور کانگس کے اپنے دعوے ہیں کہ یہاں پر کانگس دوبارہ سے ستہمائے گی مگر آج ان سب باتوں کا فیصلہ سارے جو آپ کے بیان ہیں ان سب کا فیصلہ ایویہ مشین میں آج دلی کی جنت آپ بند کر دے گی اور آٹھ سو دو سمیداروں کی قسمت آج ایویہ مشین میں بند ہو جائے گی جس کے بعد فیصلہ آئے گا آٹھ دسمر کے اُس دن پتا چلے گا کہ آپ کے دعوے میں کتنی سچائی ہے اور آپ نے آخر جنتہ کے لیے کیا کیا ہے یا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ ووٹروں کا کیا مزاز ہے کیا کہتے ہیں دلی کے ووٹر کیا کیسا چل رہا ہے ماحول بلکل بلکل دینا چاہیے اپنا رائے دینی چاہیے جو آپ کا اچھا کنڈیڈیٹ ہے اس کو دینا چاہیے پارٹی کو نہیں دینا چاہیے کنڈیڈیٹ کو دینا چاہیے بلکل آئیں بہارہ اور اپنا حق استعمال کریں ان کا حقی سب سے بڑا ہے وہ حکومت بدل سکتے ہیں ارمین کیسیوال سر اپنی جگہ وہ صحیح ہے پر اتنی سیٹیں وہ لے نہیں پائیں گے سی ایم بن نہیں پائیں گے سر وہ میرے حساب سے نہیں بن پائیں گے بہت انپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پوری سرکار جو ہے ہماری کس طرح کام کرنے والی آنے والی یہ دیپینڈ کرتا ہے ہمارے ووٹ پر جس کو ہم چونیں گے ظاہر ہے ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں جب ہم چوننا ہے ہماری امیدیں تو بہت ہیں ہمارا ووٹ بھی بہت انپورٹنٹ ہے یہ ہماری امید کر دیں گے اپنا علاقے کا اچھا ہو دیکھ بھالو مطلب علاقے کی سرکشہ ہو مہین جاؤ گی اور سب کے گھروں میں پانی جائے بجلی سب کو ملے مددے کے آدھار پر آپ نے بہت ڈالا ہونا چیئے گریب پریشانہ ہے گریب آہ کر رہا ہے کسی کی مطلب روز لانا روز کوا کھوڑنا روز کھانا ہے اور ان کو ایسا لالس دیا جاتا ہے کوئی دارو کا پیٹی دیا جا رہا ہے گلی میں جھگیوں میں ہمارے گھروں میں سمجھے نہیں اور پیسہ دیا جا رہا ہے لیکن آپ گریب جو ہے نا اب جو ہمارے محسنمند بھائی ہے یا ہندو بھائی ہے اب کوئی انپڑ نہیں ہے جو بچہ لکھا پڑا ہے وہ مدد کو پر بھوٹ دے رہے بھائی ہم تو یہ چاہتے ہیں جی کہ تو وہ دیس میں ترقیاب ہے وہ گریب آدمی جو ہے اپنے کھا کمال ہے سرکسہ رہے یا تنگ سے دور رہے تو دلی کی جنتہ کا مجاج بھی الگ الگ ہے کوئی کسی نے مددوں کو لے کر ووٹ ڈالا ہے کسی نے کنڈیڈیٹ کو لے کر ووٹ ڈالا ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پر جب دلی میں چراو ہے تو کہیں شراب بات کر لوگوں کو لبھانے کی کوشش کی جارہی تھی کہیں آنے کو اور کچھ اور بات کر تو وہ سب پولس نے برامت کی ہے مگر آخر کب تک دیش کی رازنیتی میں یہ سب چلتا رہے گا کہ آپ ووٹروں کو لبھانے کے لیے تھوڑی سے آپ نے شراب دے دی اور آپ ووٹ حاصل کر لیا اس کا فائدہ آپ کو اینڈ ٹائن تک نہیں مل پاتا کیونکہ اگر آپ وکاس کرنے کی شمطہ نہیں رکھتے تو آپ وکاس نہیں کر سکتے تو ابھی بات کریں گے ان ووٹروں کی جو ووٹ ڈالنے سے ونچت رہ گئے ہیں دلی میں ہم نے تین چار سال سے دے رہا ہوں اور اس بار میں آیا ہوں تو ہمارا دونوں کا مزرین لوگ کا نام ہے اور ہم نے دونوں کا کٹ جی پرچیز بلکل نام کٹا ہوا ہے یہ ہمارا متدر ادھکار ہے جو ہمارا کنچل ہو رہا ہے یہ فروڈ باجی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم کئی سالوں سے دے رہے ہیں سبھی جائے چیک کر لیا نیٹ پہ بھی چیک کر لیا کہیں نہیں یہ نام جبکہ ہمارا بہت پرانا ہے آج سے نہیں کم سے آٹھ دس سال پرانا ہے آج ہر پانچ سال میں دینے آتے ہیں اور آپ جا کے دیکھ رہے ہیں تو ہی نہیں نام تو یہاں پر متدان کو لے کر جس طریقے کے قیاس لگائے جارتے ہیں مگر یہاں پر تو دیکھا کہ ووٹرلسٹ میں نام ہی نہیں ہے تو کافی لوگوں کے نام ہڑ جاتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں یہاں پر نرواشن آیوگ جو ہے چناؤ آیوگ جو ہے اسے ستر کھونا پڑے گا تاکہ اس طریقے سے نام نہ کٹے جائے جو اپنا متداتہ ہے دیش کا ایک ایک ناغرے اچھے طریقے سے سوطنتر تاپور وقت اچھے سے ووٹ ڈال سکے تو آج ہم نے دلی مدان سے جوڑی آپ کو ہر ایک ایک خبر بتائی آپ کو بتاتے ہیں ایک بجے تک 37% ووٹنگ ہو چکی ہے دلی میں اور یہاں پر تین پارٹیاں کھڑی ہیں کانگرس بی جے پی اور آم آدمی پارٹی آم آدمی پارٹی کے مدان میں کودنے سے یہ مقابلہ ترکونی ہو گیا ہے اور آنے والے سامنے میں دیکھنا ہوگا جب آٹھ تاری کو فیصلہ آئے گا جانتہ نے کس سے چنا ہے تو اسمیس انسائٹ پر خبریں لگتار جاری ہیں دیکھتے رہی اسمیس انسائٹ